اسمان تھے تقوی اور ولایت تھے جبکہ وہ نہ دیوبن کے عالم تھے نہ دیوبن کے پڑھانے والے تھے نہ پڑھنے والے تھے شان ورشاہ کے مقام اور مرتبے کو اتنا مات دے تھے فرمائے بس میرے والے صاحب روانا ہو گئے دہلی اور دہلی سے درمنا سر اور لاور اور جانگیرہ کہ میں نے دور اردیس کر کے فانزل ہو کے آیا تو میرے والے صاحب اور جانگیرے کے لوگ اٹک کے پل تک استقبال کے لیے پورے گاؤں آیا ہوا تھا پورا علاقہ اور والد نے مجھے بات میں کہا کہ میرا مشہورہ اب بھی ہے کہ آپ ایک سال کے لیے پھر جاکے شاہ صاحب کے درس میں بیٹھ جائے لیکن افسوس کے اگلے سال شان ورشاہ سے دارلوم دیوبن چھوڑ گئے اور وہ ڈابیل چلے گئے اور وہاں ان کے شاگرد ورجہ میں اسلام یہ وہ مشہور واقعات واقعات لا تنبغی ان تبیہ اللہ مَا کَانَ اللَّهُ لِيَذْرَ الْمُمِنِينَ لَا مَانْ تُمَا لَيْهِ نہیں اللہ کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اس حال میں جس میں تم ہو حتی یمیز الخبیث من الطیب یہاں تک کہ علائد کرے ناپاک کو پاک سے وَمَا کَانَ اللَّهُ لِيُتْرِيَكُمَا لَلْغَيْبِ وَنَئِيَ اللَّهُ كَا آگاه کرے تم کو غیب پر وَلَكِنَ اللَّهِ اَكْتَبِی مِنْ رُسُلِهِ مَنِي اِشْعَا لیکن اللہ چُنتا ہے پیغمبروں میں سے جس کو چاہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرِسُلِهِ پس ایمان لیاو اللہ اس کے رسولوں پر وَإِن تُؤْمِنُوا وَرَكَنْ تُمْ ایمان لے آئے وَتَتْتَقُوا پَرِسْقَارُوا فَلَكُمَ جُرُنَازِيمُ تمہارے لئے حجر بڑھائے باقی مسئلہ علم غیب اگر خدا نے توفیق دی کسی جگہ بیان کر لیں گے ورنہ محقِق و لَسَر کی کتاب ازالت و ریب ان مسئلہ علم غیب دیکھ لینا اس جیسی کتاب امت میں کسی نے نہ لکھی اور نہ لکھ سا گیا انسائل جو پیڑے آئے دارلن دیوبن کے مسلک کے لیے جو کام سرفرانس خان نے کیا ہے اولین و آخرین میں کسی نے نہیں کیا ہے ہرم امام تھے اس میدان کے ہم خوشی ہے کہ ہم بہت قریب میں رائے میں ہر مہینے تقریباً خدمت میں پیش ہر مہینے جب سے بیمار پڑ گئے تھے تقریباً ہر دوسرے تیسرے مہینے شیخ واقعی امام شدید اختلافات کے باوجود دارلن دیوبن کے ساتھ سالہ میں مہنہ غلام اللہ خان صاحب کو دل کی تکلیف ہوئی دی مجھے بھی پتہ چلا میں اس کمرے میں عیادت کے لیے گیا واللہ العظیم پیروں کی طرف ایک عالم بیٹھے تھے بہت مضبوط جسم کے اور امدہ شاہ لوڑے ہوئے تھے وہ شیخ القرآن کے پیر دبا رہے تھے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ یہ مولانا سربراسان صاحب سرحان ایک حسین جمیل بڑے چھجے والے لمبی داڑی خوبصورت ایک منور و معتہ میں نے کہا یہ کون نے کہا یہ نا ہے تو اللہ شاہد بخاری بجرد ایک پلند ابھی بھی حضرت کی وفات پر اس گروپ نے آکے باقاعدہ تازیت کی لیکن افسوس تو اس میں ایک نامراد اور نااہل کی وجہ سے بدبزگی ہو گئی جس پر بجاہ طور پر حضرت کے بیٹے مولانا زائد اور راشدی نے گیرش کی اور ناراض کی زائد کی اس نے اختلافات کوئی قیامت تک پہنچانا کوئی انسانیت تھوڑا نہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَدْلِهِ گُمَانْ نَكَرَيْوَا جو بخل کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ نے ان کو دیا کہ یہ کوئی فضل ہے اس کا وَخَيْرَ اللَّهُمْ یہ بخل یا مال ان کے لئے بہتر ہے بلو وَشَرُ اللَّهُمْ بلکہ وہ بہتر ہیں ان کے لئے سَيُتَوَّقُونَ مَا بَخِلُوْ بِهِ اُمَا الْقِيَامَةِ ان قریب گلے میں ڈالا جائے گا ان بخیلوں کے قیامت کے دن اسی مال اسی دولت کا اجدہا بنے گا اور وہ اس کے گلے میں وَلِلَّهِ مِیرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کہہے میرَاس آسمان وزمین کا وَاللَّهُ بِمَا تَعْبَلُونَ خَبِرُ اللہ تمہارے عمال سے خبردار ہیں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرُ وَنَحْنُ عَغْدِيَا یقیناً سن چکے ہیں اللہ باتیں ان لوگوں کی جو کہتے ہیں اللہ محتاج ہیں اور ہم مالدار ہم سے صدقہ مانتے ہیں خیرات مانتے ہیں سَنَتْتُمُوا مَا قَالُوا اور قریب لکھ رہے ہیں جو یہ بک رہے ہیں وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَا اور یہ جو قتل کرتے تھے پیغمبروں کو بغیر حق نہ حق وَنَقُولُوا قَہِنگِهِ زُوْقُوا وَزَابَ الْحَرِی چَقُوا وَزَابَ چَلانے والا جو چلانے والی باتیں کرتے ہیں ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَ تَعِقِيكُمْ جِبَسَ وَبِي تمہارے آگے بیجنے ہاتھوں کے وَاَنَ اللَّهُ لَيْسَ بِزَلَّا مِلْلَابِيكُمْ بے شک اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں کے ساتھ ظلم مبارغِ نصیغہ ہے خدا کی صفات کامل ہو دیئے اِنَّ اللَّهَ لَا اَرْزِي وَمِسْقَالَ ذَرَّ ذَرَّ برابر بھی ظلم نہیں کرتا لیکن اگر کرتا تو بہت کرتا کیونکہ صفات کمال کی ہو دی اللَّذِينَ قَالُوا وہ لوگ جو کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ آِدَي لَيْنَا بے شک اللہ نے ہم سے آہد کیا اللَّهَ نُمِدَ لِنَسُولٍ کہ ہم نلا ایمان پیغمبر پر حتی آیا دینا بِقربانِ یہاں تک کہ لیا ہے مارے پاس ایسی قربانی تاکل و اُنناب جس کو آگ کھا لے مزشتہ زمانے میں صدقہ خیرات زکاة غنیمت آگ آکے اس کو جھلسا دیتی تھی یہ قبولیت کی دلیل تھی اس امت کو یہ شان دی گئی کہ ان کے طلباء ان کے فقراء ان کے مساکین کھائے دبائے دیت کا کام کریں کھائے دبائے دیت کا کام کریں اللَّهَ تعالیٰ نے سب کے خیرات زکوات کے ذریعے دارلوموں کو مدرسوں کو سرسبز و شاہداب اور یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اسلام کا رکن ہے اور نماز کے بعد فوراً زکاة فرض ہے ازرکاة کا فرض ہونا سمجھنا صحیح طرح نکالنا اچھی جگہ پہنچانا فائدے کے لوگوں کو دینا یہ مومن کا فریضہ ہے اس میں سیٹھ لوگ زیادہ اپنے چیمپنے نہ کریں شکر کریں کہ ایسے پاک لوگ موجود ہیں ورنہ خدای حدمت کے نام پر ان کے سرمائے تباہ و برباد ہو جائے اور صدقات کے زکوات کے جو اہل ہے غریب نسکین مستحق ان کے لئے اس میں کوئی کرائیہ نہیں لَهَا صَدَقَ وَلَلَا حَدِيَةً اور جب آپ سے کہاں گیا صَدَقَتُن تُصُدِّقَ لَا بَرِیرَةً بخاری میں آپ نے کہا انہا حَلَّقْ مَحِلَّا بی بی بری رہ نے لے لیا ہوگی ہے اب بی بی بری رہ ہمیں دے لیا بہترین جم دالائی سوگات انہا حَلَّقْ مَحِلَّا محتویمین غریب ہیلے کر دے ہیلے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو جیہ مل گیا بزازیہ میں قاضی خان میں خلاصہ میں کہ بس وہ وکیل ہے مستحقین کا اور قبض الوکیلی کا قبض الاسیل محتمیم یا ناظم کا قبض کرنا ادا ہو گیا لہو خیال ہے نمائیسر ہے ولیکن فی مسالحِ طلبہ لا لزادی ہی وہ موری ہے لینہا خیانہ نحنو نمیل مسلتا دیانہ ونردو لنخیانہ بوری برو عطو قبول کر دے ہے تیزا فکار بات اس کی آجت نہیں رہی فقا آگیا فقا آگیا فقا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محتمم یا ناظم طلبہ کی طرف سے وکیل ہے اور وکیل کا قبض قبض الوکیلی کا قبض الاسیل وہ قبض کر لیا تو اِنَّا حَلَّكْ مَحِلَّا تو اس نے قبض کر لیا تو لبا کے مسالح میں اب اگر ان کی این ذاتی فوائد کی ضرورت اب کم ہے پوری اللہ کر رہا ہے تو وہ دوسرے مقامات پہ لگا سکتے ہیں جہاں دیات لگتے ہیں فتاوے دارلوم دیومن قدیم جلد سانی کے اخیر میں مولانا مفت عزیز الرعومان نے بھی مولانا شرفری سے مشاورت کے بعد اس پر پتوہ دیا ہے وہ مولانا خلیل احمد اور مولانا گنگوئی کا بیس پر ادمینام لکھا ہے تو وہ ہیلے جو کیا جاتا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں وہ ایک احقیات تو ہے ضرورت نہیں ضرورت جاتا ہے جب صدقات زقوات محتمین نے وصول کیے یا ادارے کے محتمین نے نازم نے اِنَّا حَلَّكْ مَحِلَّا میں نے ضرورت ہوا لوگوں کو مسئلہ سمجھا دیا تھا لیکن میں نے کہا کہ خاص لوگوں کو دے عام لوگوں کو دے زقاة خور صدق چور لیکن مسئلہ تو پھیل جاتا ہے اللہ الَّذِينَ قَالُوا وہ لوگ تو کہتے تھے اِنَّا لَا عَهِدَيْ لَيْنَا بے شک اللہ نے ہم سے احد کیا کہ امیمان نے لائے پیغمبر پر جب تک دکھانا دے کہ قربانی کا گوش آنکھ کھا گئی اور آپ تو صحابہ کو کھلاتے ہیں قُلْ خَجَّاتُمْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِي بِالْمَيِّنَاتِ آپ فرمائے آیت تمہارا پاس پیغمبر مجھ سے پہلے روشن دلیلوں سے وَبِنْ لَذِي قُلْ تُمْ اور اس مطالبے کے ساتھ جو تم نے کہا فَلِبَ قَتَلْ تُمُوا ان کو کیوں قتل کر رہے تھے معلوم ہوتا ہے کہ اس کہنے میں جھوٹ ہے اور ان کو ان تم سوالے فَلِقَزْدَبُوْقَا پس اگر آپ کی تقزیب کریں فَقَدْ قُلْ ذِي بَرُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ پس تحقیق تقزیب کی گئی پیغمبروں کی آپ سے پہلے جَعُوا بِالْمَيِّنَاتِ جو آیتِ موجزات لے کر وَزْدُبُرِ سَحِیفِهِ وَالْكِتَابِ الْمُنِي اور کتاب روشن کل نفس زائقت الموت ہر زی روح چکنے والا ہے موت کو کل نفس کل مضاف نفس مضافی لے یہ مبتدائے اور زائقہ یہ بھی مضافی الموت مضافی لے یہ بھی جملہ یہ خبریہ تو کل نفس یہی نفس چکنے والا ہے موت کو یہ نہیں کہ ہر نفس موت کا مزہ چکے گا مزہ مزہ نہیں ہے مزہ مزہ کتھے مزہ یہ تو یہ پپوڑا ہے کیا یہ مزہ لے رہا ہے اپنی طرف سے اب جس مفسر تو یہ معنی کیا غلطی کی ہے ہر نفس ہر زی روح چکنے والا ہے موت کو یہ کل نفس ہی کی خبر ہے زائقت الموت یہ کہتے ہیں ہر نفس چکنے والا ہے موت کا زائقہ زائقہ نہیں ہے زائقہ خود اس کا مزہ ہے یہ ہی زائقہ ہے کیونکہ نفس موندس ہے ہر نفس چکنے والا ہے موت یہ تو نپالا ہے موت کا مزہ چکنے والا ہے خضور بات ہے عربی ترکیب سے نواقفیت ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَوْ جُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور بے شک پورا پورا دیا جائے گا تم کو عجر قیامت کے دن فَمَنْ زُغْزِحَانِ النَّارِ جو کوئی بچایا گیا جہندم سے خدا آمی جہندم سے بچا وَعُدْحِلَ الْجَنَّةِ اور جنت داخل کیا گیا یا اللہ اپنے فضل سے جنت اور فردوس جنت نصیب فرماؤ فَقَدْ فَاظْ بس وہ کامیاب ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ نئی دنیا کے زندگی مدر سامان دو کہتا اب بھی سمجھتا ہے کہ مہو اور میرے مزے ہیں مہو اور میرے مقام بگر تُو ہے تیری موت ہے تُو ہے تیری کمبختی ہے لَتُبْلَغُنَّ فِيَنْ مَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ یقیناً جان چا جاؤوگے مال و جان میں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور ضرور سنوگے ان لوگوں سے جن کو کتابیں دیگئے تم سے پہلے وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَقُوا اور مشرقوں سے کیا سروگے ازد کثیرہ باتیں تکلیف دینے والی تکلیف ہے زبانی تکلیف بہت بہت وَإِن تَصْبِرُوا صَبَرْ کرو وَتَتْتَقُوْ جَمْ تَقْوَا کرو اِفَإِن دَذَارِكَ مِنْ عَزِمِ الْأُمُورِ بس بے شکیے سنجید کاموں میں سے ہے اللہ تمہیں ایک میں ایک دن روشنی رسیب کرے گا وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِسَاقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ یاد کرنے کا ہے جب پکتا وعدہ لیا اللہ نے کتاب والوں سے کیا وعدہ لیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِنَّاسِ کہ یہ قرآن بیان کرو گے لوگوں کو وَلَا تَقْتُمُونَهُ چُپاؤگِ نَئِ فَنَبَزُو وَرَا زُهُورِهِمْ انہوں نے اس آہد کو ڈال دیا پتے پشت وَشْتَرَوْ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا لینے لگے اس پر قیمت تھوڑی فَبِسَمَا اَشْتَرُونَ کیا ناکارت چیز لینے لگے لَا تَقْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَهُونَ بِمَا آتَو نَقُمَان کرے وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں ان چیزوں پر جو وہ دیتے ہیں جو آمان وہ کرتے ہیں وَيُحِبُونَ اَيُحْمَدُ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو جائے بِمَا لَمْ يَفَالُ جَوْنُوْ نِكِیَ ہے جوٹی تعریف چاہتے ہیں فَلَا تَقْسَبَنَّهُمْ آپ نے گمان نہ کرے بِمَفَاضَتِ ان کے وہ بچیں گے مِنَ الْعَذَابِ عَذَابِ عَذَابِ سَ وَلَهُمَا عَذَابُ النَّذِبُ ان کے لئے عذاب ترد ناگے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کہا ہے راج آسمان زمین کا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِيد اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے سورت کی ابتداء بھی دلائلِ قدرت سے تھی اور سورت کی سورت کی ابتداء اور وست مسئلہ بالتفصیل بررد علم نصارہ پر مشتمل اور سورت کے انتہا میں تمام وہ مضامین بہت اختصار اور جامعیت کے ساتھ لٹائے گئے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّهِ لَنَّهَارِ بے شک پیدا کرنے میں آسمان زمین کے یعنی عام کائنات وَاخْتِلَا فِي اللَّهِ لَنَّهَارِ اور رات اور دن کے بدلنے میں جیسے حضرت آدم کی تخلیق بغیر ماں باپ ہوا کی تخلیق بغیر ماں عیسیٰ مسیح کی تخلیق بغیر اب لَعَایَاتِ النِّشَانِيَهِ لِوْلِلَ الْبَابَ اَقَلْ وَالَوْكَ لِيَهِ الَّذِينَا قَلْ وَالِبُوَهِ يَسْكُرُونَ اللَّهَ جُوْيَادْ كَرْتِهِ اللَّهَ وَقِعَامًا کھڑے وَقُعُودًا بیٹھے وَالَا جُنُوبِ اِمْ قَرْوَنْ کے بَل وَأَتَفَقْقَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَادِ وَالَدْ وَسَوْشْتَهِ اللَّهِ کے پیدا کرنے میں عَسْمَنُ زَبِير رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَ اے پروردگار پیدا نہیں کیا اس کو بیکار سبحانکہ تیری ذات پاک فَقِعْنَازَا بَنْدَار فَسْحَمْنِ بَچَا جَهَنْنَمْ کے عزاب سے یہ آدم کی تخلیق تکلیدًا اور یہ ہوا کی تخلیق تغریبًا اور یہ عیسیٰ کی تخلیق تاجیبًا یہ سب کے سب خدا کی خدائی عظمت پڑائی سمجھنے کے لئے رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُذْخِلِ النَّارَا اے پروردگیار پیشکام داخل کرے جس کو جہنم میں جیسے یہود بوجہ ظلم و زیادت بارت و زیر اور مائی مریع اور عیسیٰی مسیحی بابت عیسیٰ مسیح فَقَدَخْزَيْتَا آپ نے رسوا کیا اس کو عمال الظالمین میں رسوا آپ نہیں ہیں ظالموں کے بچانے والے رَبَّنَا اِن پروردگیار اِنَّنَا سَمَيْنَا بے شکم سن چکے ہیں منادیا ندا کرنے والا قرآن منادیا دائیان پیغمبر اسلام جو نادین الیمان جو آواز لگاتے ہیں ایمان کا انا منو بے ربکم کی ایمان لاؤ رب پر فَآمَنَا ہم نے ایمان لائے رَبَّنَا فَقْفَرْ لَنَا ظُنُوبَنَا پروردگیار ماں فرمو مارے بنا فَقَفْرَانْنَا سَيِّعَاتِنَا دور کر ہم سے غلطیاں فَتَوَفَّنَا مَا لَبْرَان اور موت نے ہمیں نیک لوگ کے ساتھ رَبَّنَا اے پروردگیار وَآتِنَا مَا وَآتَنَا دھیجئے جو آپ کا وعدہ ہے اَلَا رُسُلِكَا پَغَمْبَرُ وَكَذِرِيے بَلَا تُخْزِنَا اَوْمَا قِيَامَا نَنُسْوَا قِيَامَتْ کے لِل اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَاد بے شکا خلاف نہیں کرتے وعدے کا تو آپ نے کوئی خلاف تو نہیں کیا ہے اپنی خدرت کا کے جلوے دکھائے چار طریقے سے سارا جہان ماباب سے ایک آدم بغیر ماباب کے دو حووہ بغیر ماباب کے تین آدم علیہ حصال سلام بغیر باب کے چار فَسْتَجَعَوَلَهُمْ رَبْهُمْ بَدْ دُعَا مَرْدُ وَعْوَلَهُمْ کا عمل کرے میں ضائع نہیں ہونے دوں گا باغ دکھم باغ دکھم باغ آپس میں ایک ہو مرد سے عورت عورت سے مرد مرد کو عورت کی عورت مرد کی ضرورت فَالَّذِينَ حَاجَرُوا مَسْتَجَعَوْمْ مَسْتَجَعَوْلَوْكِنُ انہیں حجرت کی فَأُخْرِجُوْ مِنْ دِعَارِهِمْ نکالے گئے اپنے گھروں سے وَعُوْزُوْ فِي سَبِيلِ اور ستائے گئے میرے دین کے راستے میں پریشان نہ ہو اللہ دے ترہا ہے وَقَاتَلُوا قِتَالُ کیا وَقُتِلُوا قَتَلُوا لَوْقَفْرَنَّا نَمْ سَيَّعَاتِن ضرور دور کر دوں گا ان کے گنا وَلَوْدْخِلَنَّا جَنَّةِ تِن تَقْرِيبِ تَحْبَنَا نَحَار داخل کر دوں گا ان کو ایسی جنتوں میں کہ بہے گی اس کے نیچے نہرے سواب امنِنِ اندللہ یہ بدلہ ہے اللہ کی طرح سے وَاللَّهُ اِنْدَوْ حُسْنُ السَّوَابِ اللہ کے ہاں بہترین بدلے ہیں لَا يَمُرْنَّكَ تَقَلُّبُ النَّذِيرَكَ وَرُوْفِ الْبِلَادِ نَازوکے میں ڈالے آپ کو چہل پہل ان لوگوں کی جو کفر کرتے ہیں ملکوں میں شہروں میں ملکوں بڑی بڑی عمارات اوہ سینگر و میلوں پر مشتمل کار کھانے اوہ ایک ایک اہ دیکھے بارہ بارہ چودہ چودہ لاکھ دن ہاں ایک ایک کمیشن ڈیڑھ ڈیڑھ کروڑ کی یہ ہے تکواز ایک گھوبرپا خانہ ایک پشاپ سے ڈرم بھرے ہوئے اور سود پر بھرے ہوئے بینک کیا یہ دنیا کی چیزوں کے لئے مت قبلو شریعت کے لئے اچھلو خدا ہے تیرے شکر ہے ہم مومنے اللہ تیرے شکر ہے ہمیں عبادت کی فکر دی خدا ہے تیرے شکر ہے ہم مسجد میں بیٹے ہیں اللہ تیرے لاکھ لاکھ کروڑ و عرب و کرب و شکر ہمیں قرآن سیکھنے کا موقع دیا خدا ہے تیرے شکر ہے ہمارا تعلق تو ہی جو سندت جماعت سے ہیں اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر و کرم کہ ہم اہل سندت ہم اہل جیوبند اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہمارے بزرگ اساتذہ و مشائع ان سے ہماری گہری وابستگی و زبردرس راہ آخرت کا سرمایہ افتخار محبت خدا ہے تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم قرآن کو رمضان کے مبارک مہینے میں مسجد میں بیٹھ کر جبکہ سارا جہان غفلت کی دین میں کوئی سویا ہوا ہے کوئی کروٹ کے بعد کوئی ہلٹا پڑا ہوا ہے شیطان سوار ہے اس کے اوپر شیطان سوار ہے ہم پیغمبر کے لوگ پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے ساتھ دن کا کھانا اور دن کا آرام نماز کے بعد کرتے کہ یہ الٹا پڑا ہوا ہے تو شیطان اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کی مرضی ہے وہ جیسے بھی بیٹھا گا شیطان تو کسی مدرس سے یہاں طالب بخیل نہیں کرتا تو خدا کا لاک لاک شکر ہے کہ ربی قریب آپ نے ہمیں اچھائیوں کا موقع نصیب کیا ہے سوچ فکر اٹھک بیٹھا آمد اور آپ سب قرآن کے لئے مسجد کے لئے رمضان مبارک تو ہمارا رمضان ہے اللہ تیرے لاک لاک شکر سوہان اللہ لائغ الرنگا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے تقلق اللذین ہیر پیر چہل پیر مزید چرچی کفر کافروں کے فی البلا ملکوں میں جانگیرے میں بزرگ عالم تھے مولانا فضل علی کبھی کبھی میں ان کا شیعر پڑھتا میری والدہ صاحبہ نے ان کے ہاں بارہ سال پڑھا ان کے ہاں ایسا درس ہوتا تھا جیسے دیوبن کا درس ہوتا تھا استاذ مولان عبدالحناد ان کے بڑے بھائی آجی سے پرامان حضرت استاذ مولان ان سب نے دیوبن جانے سے پہلے مولانا فضل علی سے پڑھا بڑے علماء میں ایسا اولیاء میں اب کلام ازاد نے ان کو حد دکھا کہ آؤ کار دوں گا بنگلہ دوں گا دوں گا پانچ سو تنخواہ دوں گا یہ وہ وقت تک شیخ الاسلام شیخ علم والا جم صدر المدر رسید دارلوم دیوبن حضرت اکدس موران وسین احمد مدنی کی تنخواہ دارلوم دیوبن میں دو سو روپے مورانا فضل علی کو پانچ سو ہر نہیں جائے کیوں فرمایا بہترین زندگی گاؤ میں فقر میں تھوڑے پر کفایت میں گدر گئی شہروں میں یہ جو کہہ رہے یہ بھی کمیں زیادت چاہیے اور اس سے آدمی کا ایمان خراب ہوتا ہے یا اللہ خارون کے دیرے پیس دیرے دولت ہی ایمان خراب ہی اس وقت عذرت کی عمر اسی سال تھی اصل میں وہ لکھنے کے بڑے ماہر تھے ان کے تحریر ابو القلام نے دیکھی تھی اور اس نے کہا معلوم ایسا خط نہیں لائلہ اللہ لا یقر رن کا آپ کو تو تاج میں نہ ڈالے تقلب اللذین چہل پہل ان لوگوں کا کفر جو کافر فی البلاد شہروں میں مت القلی سامان ہے چند روزہ آہا آہا متا متا کا کیسے سنائے میں وہ جو ایک آدمی نے کہا عجیب اللہ پاک جب دنیا کے خوب بیستی کرتا ہے متا 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 کیا گاؤں میں گومتا پھرتا رہا کہ ان کی زبان بڑی اچھی ہوتی ساف ہوتی تو ایک اور صبح صبح گھر جروہ آخذ المتا پلے کو پکڑو نہ متا لے گیا یہ پیچھے پڑھا پھر وہ وہ متا تو مجھے چاہیئے آخذ اسی طریقے چاہیئے کہا کھجری مجھے متا یا وہ بھی دوڑ رہا تو یہ بھی وہ پلے در گیا اسے چھوڑ دیا ایک پرانا پٹھا ہوئے چھوٹا سا کپڑا تھا یہ اٹھا کے لائے اس گروہ علی سے پوچھ تھا اے شازہ ہزا مطا لے مطا روحا مطا البیت ہم اس کو چکی میں رکھتے ہیں چکی صاف کرنے کے بعد اس کا مو بند کر دیں اس نے کہا گر میں پیس زیادہ گٹ یا کپڑا نہیں ہے اللہ تو اس یہ کہتے مطا ان کلی یہ مطا ہے اور بس ختم ہونے والا ہے تھوڑا ہے سم معواہ جہان دام پھر ان گھٹے کانے دو زکے و بی اسل میں ہاتھ نا کار بچھونا ہے لیکن اللہ نتقو رب ہم لیکن وہ مالداران جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے لہم جنت تجری من تحت الان ہار ان کے لئے جنتیں ہیں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں یہ مالداران یہ کار کانے والے لین ڈاڑ یہ کروڑ پتی یہی لوگ مجھ سے چلاتے خالدی نفیہ ہمیشہ رہیں گے اس میں ظلم من اندل مہمانی اللہ کی طرف سے و ما اندل خیر لی ابراد اور اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ بہتر ہے نیک کار کے لئے و اند من اہل کتاب اور بیشک اہل کتاب بیسے لبی یوم من باللہ البتہ وہ ہے جو ایمان رکھتے اللہ پر و ما انزل علیہ اور جو اتارا جاتا ہے تمہاری طرف و جو اتارا گیا ربہ ان لوگوں کہا جر رب کے ہاں ان اللہ سری والحساب بیشک اللہ جل حساب کرنے والے ہیں اے ایمان و سبر کرو اور سبر کا درس دو اور سے بھی سبر کر آؤ و رابط جوڑ کے رب جوڑ کے رب سبر پروگرام پر ڈٹو ساب اور لوگوں کو بھی خیر کے کاموں میں جمل کی تلقید کرو و رابط جنگی گھوڑے پارو یہ بھی تم جمع ہے رب رابط نماز کے بعد نماز کا انتظار کرو جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جہاد بھی درست ہو آپ کی نماز بھی وقت پرو یا ایو اللذی اسبر و ساب رابط حافظ ابن قیم نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ میں بڑا پریشان تھا کہ خدا ایک ہی لفظ رابط تو ایک تفسیر تو یہ ہے جنگی تیاری اور جنگی گھوڑے پار دوسری تفسیر پیغمبر سے پوچھی گئی ترمی دیو مر رب رب بات کیا ہے کہ ہوا انتظار و صلاح بعد صلاح ایک نماز کے دوسری نماز کے انتظار میں رہنا یہ نہیں کہ بس ہو گئی یہ دیکھا جائے نانا بھی پھر پڑھ نہیں ہے ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد دل بر میں اور کوئی کام میں دیر ہی نہیں ہم نماز دیے ہم نماز والے ہم مسجد و جماعت والے اللہ نے ہمارا کام لگا ہے لہو شکر والحم دور میں جوڑ دیا ہے شاہ نور شاہ لکھتے ہیں ابن تیمیہ اور اس کے اصحاب جب قرآن کی آیت پر آتے ہیں بہترین تفسیر کرتے ہیں شاہ نور شاہ لکھتے ہیں ابن شاہ صاحب کسی کی ویسے متاثر ہوتے ہیں حلور شاہ جیسے آج دو بار دو بار جو ہم وقت محترز رہتے ہیں ابن تیمیہ ابن قیم لیکن قرآن دانی مان رہے ابن قیم لگتے ہیں کہ غور کرنے کے بعد پتہ چلا کہ دو ملک ہیں اور دو بادشاہ ہیں انسانی جسم ایک ملک ہے دل اس کا بادشاہ ہے اس کو وسوس ہے آتے ہیں نقصان دینے کے لیے ان وساوش کو روکنے کا طریقہ نماز کے بعد نماز کا انتظار ہے جیسے کہ ملک اور اس سلطنت کو بچانے کے لیے فوج رکھی جاتی ہے اور اس کا ایک بہترین طریقہ جنگی تیاری پیدا کرنا ہے تو ملک دفاع کے لیے جو تیاری ہے وہ رباد اور دل کے دفاع کے لیے صحت کے لیے جو تیاری ہے وہ انتظار صلات بعد صلات آفرین اس خدا بر پہ نرے اے ایمار والو سبر کرو اور سبر کی تلقیم کراؤ اور جڑ کر رہو وَتَّقُوا اللہ اللہ سے پہ